بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یمن پہ امریکہ و برطانی فوجوں کے مشترکہ حملے کے بعد کتنے میں ایک نئی لڑائی کا آگاز ہو چکا اور اس تمام تنازے میں سب سے زیادہ اہمیت جائے ہوئے یمن کے حسیوں کو ہے یمنی حسی پر اسرار طور پر اچانک دنیا کے مدد نامے پہ ابرتے ہیں اور اس بڑے تنازے کا حصہ پڑھ جائے یہاں کچھ بڑے اہم سوالات جنم لیتے ہیں یہ یمنی حسی ہیں کون امریکہ اور برطانیہ کو یمنی حسیوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے ہم ان کو حسی کہتے ہیں امریکہ ان کو حوتی کہتے ہیں تو جو بھی ہے اور یمنی حوتی جو ہیں وہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے رشیہ اور چائنہ کا یمنی حسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یمن پہ موجودہ حملے کے پیچھے کون کون ملابس ہے یمنی حسیوں نے ایسا کام کیا کہ جس کے بعد امریکہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی یمن پہ حملہ کرنا پڑا یہ تمام تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس کو سٹرائب نہیں کیا چینل کو تو پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے گی ساتھ اکتوبر کو ہماسی کاروائی کے بعد فلسینیوں کو جس ظلم اور بربریت کا سامنا کرنا بڑا اسے فلسین کی سب سے پہلی آواز بننے والا ملک یمن تھا جس سے ریاستی سطح پہ اسرائیل کے خلاف مزاہمت اور جتجہت کا اعلان کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یمنی حسیوں کے اعلان کے بعد اسرائیل کے خلاف مزائل اور ڈرون حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ریڈ سی کے اندر کی صورتحال بڑی کشیطہ ہو جاتی ہے یمنی حسی بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل کے جانے والے تمام سپلائی اور تجارت کو بند کر دیتے اور جس کے لیے وہ دنیا کی بڑی سپر پاور سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں اب ریڈ سی کے اندر غیر معمولی واقعات کے بعد یہ یمنی حسی جو ہیں عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں لیکن آج ہی بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ یمنی حسی ہیں کون اور کت مقاصد کے لیے امریکی اور مغربی فوج کے ساتھ وہ برسرے پیکار ہیں تو تاریخی حوالوں کے اعتبار سے یمنی حسی جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے زیدی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو یمن کی سب سے بڑی اقلیت سمجھے جاتے ہیں اور زیدی فرقہ جو ہے یہ شیعہ فرقہ بہرحال اس میں اہل تشیعوں کی ایک میجورٹی ہے اب یمنی حسی جو ہیں ان سے متعلق اکثریت رہی یہ بھی ہے کہ وہ چار اماموں کے قائل ہیں جو یمن جیسے قدیم ملک میں صدیوں سے عباد ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو لے لیں اس میں ملکہ سبا کا واقعہ لے لیں سعودی اریبیو متحدہ عرب امارات سے بہت زیادہ پرانا ہے اور یہاں سے بہت زیادہ کئی تحذیبوں نے یعنی کلچرز نے جنم لیا کئی صدیوں تک شمالی یمن میں زیدی امام کی حکومت رہی جن کا دعویٰ تھا کہ وہ حاشمی نسل سے ہیں اور پھر انیس سو باسرٹ میں شمالی یمن میں ایک انقلاب کے ذریعے زیدی اماموں کی کوئی ایک ہزار سال پرانی حکومت ختم ہو گئی شمالی یمن ان کی طاقت کا گھڑتا اور ان کے حکومت ختم ہونے کے بعد اس قطعے کو بعد میں آنے والی حکومتوں نے زیادہ تن نظر انداز کیا تو یمن برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تقسیم بھی رہا پر متحد بھی ہوا لیکن وہاں آباد حسیوں کو شکایت رہی کہ حکومت ان کے ساتھ نائنصافی کی مرتقب ہو رہی ہے تو حسیوں کی تحریک کو انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے اور یمنی حکومت کے ساتھ حسیوں کی صادم کا آگاز دوہزار چار میں اس وقت ہو گا جب حکومت نے ایک زیادی لیڈر اور سابق پارلمنٹیرین حسین بدودین حسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جس کے سر پر حکومت نے پچ پن ہزار ڈالر کا انعام بھی رکھا ہوا تھا تو شروع بدیل رائی ایک دو صوبوں یا گورنس تک محدود رہی اور دوزار چودہ میں دارالحکومت سنہ پر حسیوں کے قبضے کے بعد اور دوزار پندرہ میں سعودی قیادت والے اتحاد کی مداقرات کے بعد پوری خانہ جنگی میں تبدیلی ہو گئی حسیوں کا کہنا ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے لڑنے ہیں جو ان کے بقول سب یمنی چاہتے ہیں جس کے جواب میں جس میں حکومت کی جواب دی یعنی آنسرورٹو دو پیپل بدانوانی کا خاتمہ ضروریات زندگی کی بقاعدہ فرامی ہندن کی معقول قیمت اور عام یمنی باشندوں کے لیے روزگار کے مساوی مباکش شامل ہے تو یمنی حسیوں کو ایک لمبے عرضے کے بعد پہلی بار پزیرائی ہوئی دوزار بارہ کے اندر ان کے صدارتی انتخابات کے بعد اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے یمن کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا جس کے بعد یمنی حسی اور سعودی عرب کی ریاست کے درمیان چڑھ کریں شروع ہو گئی اور اس تنازے میں سعودی عربی کو امریکہ مغربی مالک سمیت متعدد عرب مالک کی حمایت حاصل کی جبکہ یمنیوں کو ایران مدد فرام کر رہا تھا بعد ازاں ایک امن معاہدے اور ایرانی سعودی تعلقات میں بہتری کے بعد یمنی حسی اور سعودی عربیہ کے درمیان کشیدگی کا بھی خاتم ہو گیا اب سعودی عربیہ اور یمنی حسیوں کے درمیان امن معاہدہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد یمن کے جو حسی ہیں ان کے عظم و استقلال میں ضافہ ہو گیا اور مسلسل اپنی طاقت بڑھاتے رہے دنیاوں کو احساس اس کا ذرا تہر سے ہوا سات اکتوبر کے واقعے کے بعد اسرائیلی فوائٹ پوری طاقت کے ساتھ گازہ میں داخل ہوتی ہے اور زمین اور فضائی آپریشن شروع کر دیا اور چھتنی پینے کو پانی نہیں کھانے کو روٹی نہیں بمار اور زخمیوں کے لیے دبائی نہیں لیکن کوئی بھی مسلمان ملک ان مظلوم اور بے بس فلسینیوں کی مدد کو نہیں آیا امت مسلمہ میں یمن وہ پہلا اور واحد ملک ہے جس نے ریاستی صدا پہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور یمنی حسیوں کے پاس فوجی صلاحیت اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر دی لیکن انہوں نے اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ کا سامنا بھی کی ابتدائی طور پہ یمنی حسیوں نے اسرائیل کو دعاو ملانے کے لیے اسرائیل کے خلاف ڈرون تیارے اور طویل فاصلے تک مارنے والے مزائل سے کاروائی کا آغاز کیا لیکن یہ کاروائی اتنی موثر نہیں تھی کیونکہ اسرائیل کو امریکہ اور برطانیہ سے برابر اصل اور امداد ملک ہوئی تھی تو اس کے بعد یمنیوں نے فیصلہ کیا اسرائیل کی شہرک یعنی ریڈ سی کو پکڑ لیں یمنی حسیوں کا یہ فیصلہ اتنا زیادہ کارامت ثابت ہوا کہ چند دفتوں کے دورانی اسرائیل کی معیشہ جو ہے گھٹنوں کے بھال آگئے ابتدائی طور پر عالمی طاقتوں نے یمنی حسیوں کو ڈرانا چاہا لیکن وہ اسے بری طرح ناکام رہے کوئی بھی جہاز جس کروکہ اسرائیل کی طرح کوئی یمنی حسی اسے تباہ یا پھر اغواہ کر لے یمنی حسیوں کوئی مشہ کے وسطہ کے اندر ایران کے ایک بڑی ملٹری کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے ایرانی فوج ریڈ سی کے اندر پہنچ چکے ہیں تو یمن پہ موجود امریکی اور برطانوی حملے کے پیچھے دو بڑے واقعات ہیں دنیا کے زیادہ طرح لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے خلاف کاروائی بحری تجارتی جہازوں کے حملوں کی وجہ سے کی تو یہ قرارت ہے یہ قراروائی دو واقعات کے بعد عمل بھی آئی گئی ایک تو یمنی حسیوں کے طرح سے ریڈ سی کے اندر امریکن نیوی کے خلاف بڑی قراروائی تھی جو یمنی حسیوں نے اپنے ساتھیوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کی اور اس قراروائی کے دوران امریکن نیوی کے جہاز کے دوبنے اور شدید رنجانی اور مالی نقصان کی اطلاع کے ساتھ ایک اور بڑا واقعہ امان کی سمندری حد میں پیش آیا جس میں ارانی فوج نے کاروائی کرتے ہیں امریکہ کا تیل برادر بہری جہاز اقواہ کر لیا اور اس اپنے ساتھ اران لے گئے امریکہ کے لیے دونوں کاروائیاں ناقابل برداشتی لہٰذا امریکہ نے فوری رد عمل کے صورت میں یمن کے کئی مقاموں پہ ساٹھ سے زیادہ حملے کیا لیکن حیرت انگیز طور پر یمن میں بہت کم جانی نقصان ہوا اور اس امریکی کاروائی کے بعد یمنی حسیوں نے امریکہ اور برطانیہ کو سکت جواب دینے کی تنقیدی تھی اب امریکہ کے بعد برطانیہ وہ واحد ملک ہے جو اپنی فوجیں راستہ لے کے سب سے پہلے اسرائی کی مدد کو پہنچا تھا اور یمن کے خلاف امریکی کاروائیوں میں برابر کا شریک ہے تو امریکہ تو اسرائیل کا اتحادی اور حفاظت کا زامن ہے لیکن آخر کا برطانیہ کو ایسے کیا مستا تھا کہ وہ بھی اپنے فوجیں لے کے اسرائیل اور امریکہ کی مدد کو پہنچا ہے تو اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ برطانیہ کا دنیا میں تجارتی ٹرانسپورٹ کے کاروار میں بڑی شراکت داری ہے اور برطانیہ کے دنیا میں دو بڑے کاروار تعلیم اور ٹرانسپورٹ سسٹم ہیں لیکن ایٹ سی امنی حسیوں کی کاروائیوں کے بعد برطانیہ کا بہت سارا کاروار تھاپ ہوتے رہے اور اس نے برطانی معیشت پہ انتہائی نگٹیف حصرات مرتب ہو رہے تھے لہٰذا برطانی فوج عالمی طاقت کی مدد اور عالمی تجارتی راستے کو محفوظ بنانے کا بہانہ بنا کر اپنے کاروبار کے حفاظت کے حصول کے لیے مشکہ وسطہ میں موجود ہے تو اگر آپ یمن کی پوزیشن کا جائزہ لیں تو اس وقت یمن کے حسی جو ان تمام علاقوں میں کاروائیاں جاری رکھے ہیں جو سویس کنال سٹریٹ آف فرڈمز اور ریٹ سی کی تجارت کے حوالے سے انتہائی اہم اور ان علاقوں میں سے کوئی بھی جہاز جس کا روح اسرائیل کی طرف ہو یا پھر وہ بہری جہاز یورپ اور امریکہ کی ملکیت ہو یمنی حسیوں کا نشانہ پان جاتے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود امریکہ اور اس کے تعدی ابھی تک ان کی حفاظت کرنے میں ناکام نظر آئی دوسری طور امریکہ کے لیے پریشانی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں امریکی اور یورپی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں دوسری طور یمنی حسی خطے سے گزرنے والے روس اور رشیہ کے جہازوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تو چائنہ اور رشیہ کے جہاز ریڈ سی کے اندر سے گزرتے ہوئے خاص قسم کے اشارے استعمال کرتے ہیں سگنلز جسے یمنیوں کو بدا چل جاتا ہے کہ یہ جہاز رشیہ یہ چائنہ کی ملکیت ہے اس جہاز کو ازادانہ نکل و عرکت کی حفاظت ہونے کے ساتھ ساتھ یمنی حسی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو امریکہ کے لیے دوری پریشانی کی بات ہے کہ جن علاقوں میں امریکہ اور یورپی جہازوں کو داخل ہونے تک کی حفاظت نہیں دی جاری وہاں دوسری طرف اسی علاقے میں رشیہ اور چائنہ کے جہازوں کی حفاظت ہو رہی ہے تو ایک طرف امریکن اور یورپین معیشہ تجارتی راستوں کو بندش سے دباؤ کا شکار ہے اور دوسری طرف رشیہ اور چائنہ انہی راستوں کے ذریعے نئی ملڈیوں کو ڈسکور کر رہے ہیں اور وہاں تک اپنے مال پچھا رہے ہیں اور اس میں روس اور چائنہ کی سب سے بڑی مدد جو ہے وہ یمنی حسی کر رہے ہیں اس کے بعد اگر پوچھا جائے کہ یمنی حسی کون ہے تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ یمنی حسی کہتے ہیں ایران رشیہ اور چائنہ کی سب سے بڑی رزاکار فورس ہے اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا تو اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا لائک کریے گا لائک کریے